انتخابات کے التوا کی ایک نئی کوشش کا انکشاف ہوا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت انتخابات کے التوا کے مختلف آپشنز زیر غور ہیں اور جلد ہی اس بات کا حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا کہ جناب کس آپشن کو بروے کار لاتے ہوئے پاکستان کے جمہوری نظام یا جمہوری عمل کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے اسلام آباد کے سیاسی سرکلز میں کافی دن سے یہ افوائیں زیر گردش سین کے انتخابات نہیں ہونے والے فروری میں بلکہ انتخابات کسی نہ کسی صورت کسی نہ کسی ہیلے یا بہانے سے اگست نمبر تک جو ہے ان کو التوا میں ڈالا جائے گا لیکن ان افوائوں کی کسی جگہ سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی تھی لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں سے ان افوائوں میں کچھ زیادہ تیزی آتی بھی چلی جاری ہے کیونکہ اس حوالے سے کچھ ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کری ہیں کہ انتخابات کا التوا ایک سیریس میٹر ہوتا چلا جارہا ہے کیونکہ ایک سرکردہ حکومتی شخصیت کی طرف سے اس بات کا برملہ آن ریکارڈ اعتراف سامنے آیا ہے کہ ایک صوبے کی حکومت ممکنہ طور پر بہت جل الیکشن کمیشن اور پاکستان سے بازابتہ طور پر رجوع کرنے جاری ہے کہ جناب انتخابات ہمارے بس کا کام نہیں ہے انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے اور یہ سیچویشن یقینی طور پر بہت ہی زیادہ گمبیر ہونے جاری ہے کیسے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ اگر واقعتاً انتخابات کے التوا کی کوئی ایسی سیریس کوشش ہوتی ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے ان انتخابات کے التوا کے لیے محول کو تشکیل دیا جاتا ہے تو سب سے بڑھ کر جو ٹرائل ہوگا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ بلکہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے سب سے بڑے منصف جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہوگا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے آئین کی گولڈن جبلی تقریبات کے موقع پر پارلیمنٹ بلڈنگ میں کھڑے ہو کر دستور پاکستان کی کتاب کو اپنے ہاتھ میں تھام کر اس بات کا عظم کا اظہار کیا تھا کہ وہ دستور کی کسی بھی طریقے سے خلاف فرضی کو انڈور سے نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی حمایت کی جائے گی لیکن اب اگر اس طرح کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں تو پھر یہ یقینی طور پر ایک بہت ہی زیادہ گھمبیر صورتحال ہے کیونکہ اس حکومتی شخصیت کے اطراف سے پہلے تین ایسی درخواستیں ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آل ریڈی دائر کر دی گئی ہیں جن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب انتخابات کے التوا کو یقینی بنایا جائے سب سے پہلی درخواست جناب پرویز خٹک صاحب جو کہ پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹیرینز کی پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے دائر کی گئی تھی اور انہوں نے آئین میں دی جانے والی اس پابندی کو جو ہے وہ لکے آئے تھے زیر بحث جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد کم از کم چار مہینے کی مدد ہونی چاہیے تاکہ اس حلقے میں رہنے والے یا اس حلقے میں کام کرنے والے انتخابی امیدوار کے پاس اس بات کی گنجائش ہو کہ وہ حلقے میں ہونے والی رد و بدل سے اپنے آپ کو بھی کمپیٹیبل کرسکے اور وہاں پر اپنے لیے پولٹیکل گنجائش کو ڈیولپ کرسکے اور حلقہ بندیوں کے فوری بعد انتخابی شیڈول کی اناؤنسمنٹ اس آئینی پرویزن کی خلاف ہڑی ہو سکتی ہے اور پرویز خٹک صاحب نے بازابطہ طور پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا بھی اطراف کیا تھا کہ ان کی طرف سے یہ جو درخواست ہے وہ الیکشن کمیشن او پاکستان میں دائر کر دی گئی ہے دوسری درخواست دیر کے ایک رہائشی کی طرف سے الیکشن کمیشن او پاکستان میں دائر کی گئی اور وہاں پر بھی اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جناب موسمی سختیاں بہت زیادہ ہیں اور ان سختیوں کی وجہ سے فروری میں ہونے والے انتخابات کا التوا کیا جائے کیونکہ وہ ٹائم جہاں انتخابی مہم چلنی ہے یہ والے علاقے ناقابل رسائی ہوں گے اور یہاں پر کسی طرح کا کوئی جلسہ اور جلوس نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ برحباری نے تمام تر حالات زندگی کو موقر کر دینا ہے اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک تیسری درخواست بھی الیکشن کمیشن او پاکستان کے روبرو فائل کی گئی ہے اور یہ درخواست کولو بلوچستان سے ایک شہری شاکر خان کی طرف سے دائر کی گئی ہے اور اس میں بھی امن و امان اور موسم کی شدت کوئی بنیاد بناتے ہوئے الیکشن کمیشن او پاکستان سے اس بات کی استعدا کی گئی ہے کہ جناب الیکشن کے التوا کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے کیونکہ یہ موسم بلوچستان میں انتخابات کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ پیدا کرے گا لہٰذا نو الیکشن اب اس کے ساتھ ہے کیونکہ یہ ایک عام لوگوں کی طرح سے درخواستیں آئی ہیں لیکن اگر ایک صوبے کا گورنر بزابطہ طور پر نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اس بات کا اطراف کرے کہ جناب الیکشن کا التوا اس وقت ضروری ہے تو پھر اس بات میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ الیکشن کے التوا کے لیے سنجیدہ کوشش کی جاری ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اگر حکومتی سطح پر میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ الیکشن کے التوا کے حوالے سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ نگرانوں کی طرف سے بھی آئی اور پھر مسلم لیگ نون کے ایک سرکردل لیڈر کی طرف سے بھی اس بات کا یا شک و شبہ کا اظہار کیا گیا کہ نگرانوں کی نگرانی ضروری ہے تو پھر اس کا مذہب یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول کی اوپر اس طرح کی جو سوچ ہے وہ پریویل کر رہی ہے لہٰذا اس سینیریو کے اندر یہ جو گورنر صاحب ہیں ایک صوبے کے ان کی رائے کو یا ان کے خیالات کو کسی بھی طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا خیبر پختونخواہ کے گورنر ہے اور ان کا نام ہے جناب حاجی غلام علی صاحب حاجی غلام علی صاحب کا تعلق جی ایو آئی سے ہے اور جی ایو آئی کے امیر جناب علانہ فضل رحمان صاحب کے ساتھ ان کی قریبی رشتے داری بھی ہے اور انہوں نے ڈان نیوز کے ایک ٹاک شو کے اندر بازابتہ طور پر اس بات کا اظہار کیا بلکہ ان خدشات کا اظہار کیا کہ امن و امان کی مخدوش صورتحال کے سبب صوبے کے بعض علاقوں میں سیاسی سرگرمیاں مشکل ہیں اور ان سینیریو کے اندر ان صوبے کے اندر انتخابات کے امکانات کافی حد تک محدود ہیں اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر اس سارے ٹینئور کے درمیان تقریباً پانچ کے قریب حملے ہو چکے ہیں اور ان حملوں کے بارے میں جو بات ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ کے پاس اس کی تمام تر انفرمیشن ہے اور انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ ضروری نہیں کہ ہر حملے کے بارے میں خبر میڈیا کو جو ہے وہ شیئر کی جا سکے انہوں نے کہا بہت ساری رپورٹ ہمیں موصول ہوتی ہیں اور بہت ساری رپورٹ ہمیں موصول نہیں ہوتی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ہفتہ قبل قرم ایجنسی میں پندرہ سے سولہ لوگ آپس کے جھگڑے میں جو ہے وہ مارے گئے اس طرح کے واقعات تقریباً ہفتے مہینے ہوتے ہیں اس پر حکومت اور اداروں کو بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اور وہ الیکشن کمیشن کو بتائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوبوں کے کچھ علاقوں میں الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن سیاسی سرگرمیاں انجام دینا مشکل ہوگا ٹانک وزیرستان بنو لکی مروت سیاسی سرگرمیاں اور ڈیرش مہل خان میں سیاسی سرگرمیاں مشکل ہوں گی اور اس طرح بلوچستان میں بھی یہ جو امکانات ہیں وہ بہت ہی حد تک محدود ہیں انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ جناب صوبہ جو ہے اور صوبائی حکومت اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتا سکتی ہے بس میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہنا چاہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کے التوا کے حوالے سے ایک صوبے کی اہم ترین شخصیت کی طرف سے اگر یہ بات سامنے آ رہی ہے تو اس بات کو آپ کسی بھی صورت نہ نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی اس بات کے میں چھپے ہوئے پیغامات کو آپ رد کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے جناب سحیل وڑائی صاحب نے بھی ایک کولم لکھا تھا اور انہوں نے اس کولم کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کسی جگہ پر اس طرح کی گفتگو سنی ہے کہ انتخابات کا التوا کیا جائے گا کیونکہ پاکستان میں جو معاشی سرگرمیاں ہیں اور معاشی پیہ جو ہے اس کو چلانے کے لیے جو انویسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ انویسٹمنٹ اسی صورت میں زیادہ بہتر انداز میں سامنے آئے گی اور معیشت کا پیہ اس سکر میں چلے گا کہ اس کانٹینیوشن کو برقرار رکھا جائے اور اس کولم کے بعد اس انکشافات کے بعد جناب سویل وڑائیس صاحب کی طرف سے مختلف ٹی وی چینل جو پر بیٹھ کر بات کی گئی اور پھر اس کے بعد پرویز سندھیلہ صاحب کے یوٹیوب چینل کیو پر جناب عرفان صدیقی صاحب جو نواز شریف کے ایک قریبی دوست ہیں انہوں نے بیٹھ کر اظہار خیال کیا اور انہوں نے کہا کہ نگرانوں کے بارے میں یہ اطلاع دارہی ہیں کہ وہ اپنی مدت میں توسیع کے لیے خواہش بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے تگو دوب بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا عمل ہے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور یہ جو معیشت ہے اس کے چکر کے اندر یہ جو سارے کا سارا کھیل ہے وہ رچایا جا رہا ہے اب اس کے لیے ایک اور خبر ہے وہ بھی ڈان اخبار میں آئی ہے اور یہ جو دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی میرے نزدیک یہ ایک کڑی ہی بن سکتی ہے حاجی غلام علی صاحب کا انکشاف بھی ڈان پر موجود ہے اور یہ سٹوری بھی ڈان میں ہی موجود ہے جہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری کے طریقوں پر اتفاق رائے ہو گیا ہے جس سے گلف کوپریشن کانسل جی سی سی کے ساتھ ازاد تجارتی معاہدے ایف ٹی اے کی توسیق کی راہ ہموار ہو گئی ہے جو گزشتہ انیس برس سے زیر التوا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی سی سی کے چیف مذاکرات کے ساتھ مذاکرات کا جو دور ہے وہ نہ صرف مکمل ہو گیا ہے اور اس مذاکرات کے دور کا مقصد ازاد تجارتی معاہدے کے تحت سرمایہ کاری کے معاملات کو حتمی شکل دینا تھا اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پیلو ہے وہ وہی ہے جس کا اظہار اسی پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ کیا جا چکا ہے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان میں سر سات ارب ڈالر کی ابتدائی سرمایہ کاری کرنے کے لیے ایک شرط آئید کی تھی ایک تو وہ ریکارڈک پروجیکٹ کے بیس پرسنٹ شیئرز پاکستان سے خریدنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی گارنٹی چاہتے تھے کہ اگر کسی طرح سے یعنی کوئی اختلافی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تب یہ جو ہے انٹرنیشنل آرمیٹریشن یعنی عالمی سالسی وہ کرائی جائے گی پاکستان اور سعودی عرب دونوں کی عدالتیں اس معاملے کو نہیں دیکھیں گی اب اس میں بھی ایک بریکٹرو ہو گیا ہے اور یہ بات سامنے کہی گئی ہے کہ جناب یہ جو ہے تنازیات کو دو طرفہ تنازیات کو بین الاقوامی سالسی عدالت میں لے جانے سے پہلے آٹھ ماہ کے اندر ایک ٹائم فریم تیہ کیا گیا ہے کہ جناب اگر ایسا کچھ تنازیہ ہو جاتا ہے تو پہلے آٹھ ماہ کے اندر دو طرفہ طور پر دونوں ممالک کی سطح کی اوپر اس تنازیہ کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اگر یہ تنازیہ حل نہیں ہوتا تو پھر یہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کوٹ میں جائے گا عالمی سالسی عدالت میں جائے گا جہاں پر اس معاملے کو سیٹل کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو کھینچ کے لانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسی سرمایہ کاری کو کھینچ کے لانے کے چکر کے اندر اگلے ایک سارے کا سارا کھیل جو ہے رچایا جا رہا ہے اب انتخابات کا التوا کسی نہ کسی صورت صرف الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ڈومین نہیں ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان اگر اس بات کا فیصلہ کر ہی بھی دے ان تین درخواستوں کی روشنی میں یا ممکنہ طور پر صوبائی حکومت کی درخواست پر اگر وہ جزوی طور پر بھی صوبے میں انتخابات کے التوا کا فیصلہ کرے گا اس نے آخر کار جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور جیسے ہی انتخابات کے التوا کے حوالے سے فیصلہ جائے گا یا چیلنج کیا جائے گا اس طرح کہ کسی بھی ممکنہ ڈلے کو تو پھر اصل ٹیسٹ شروع ہو جائے گا جناب جسٹس قاضی فائزی صاحب کا اور سپریم کورٹ پاکستان کا جنہوں نے انتخابات کے التوا کو خود غیر آئینی بھی قرار دیا تھا اور جسٹس اتر من اللہ صاحب نے اس حوالے سے ایک تفصیلی نوٹ بھی لکھا تھا اور اس میں پریزیڈنٹ عارف علوی اور الیکشن کمیشن دونوں کو آئینی خلاف فرضی کا ذمہ دار قرار دیا تھا اور اسی مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے آٹھ فروری کی تاریخ کو پتھر پر لکیر قرار دیا تھا اور اس کا مطلب انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ کسی بھی صورت انتخابات کا التوار نہیں کیا جائے گا اب اس موجودہ سنیریوں میں جب یہ افوائیں یا اطلاعات زور پکڑ رہی ہیں حکومتی شخصیات نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ جناب انتخابات کا التوار ہوگا تو اس نے کسی نہ کسی صورت میں جانا سپریم کورڈ آف پاکستان میں ہے اور سپریم کورڈ آف پاکستان میں جیسے ہی یہ معاملہ آئے گا اصل ٹیسٹ شروع ہو جائے گا کہ جناب واقعتا جو ہے قاضی کی عدالت میں جو انصاف ہے وہ ہوتا ہی ہے کیونکہ کسی بھی صورت میں جو انتخابات کا التوار ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی کسی بھی صورت نہیں کی جا سکتی خاصوں پر اب تو بالکل بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ چاروں صوبوں کے اندر اس وقت اب نگران سیٹ اپ بھی موجود ہے اور اگر جمہوری عمل کی پیٹھ پہ چھوڑا گھونپنا ہی ہے بہت زیادہ ضروری ہے تو وہ آل لیڈ نہیں لگ چکا ہوئے تو دوجہ ضرور لانا پہنچھوڑا اس کا ملکہ یہ ہے کہ لوگوں کو فری ویل کے تحت اپنی رائے کو ایکسپریس کرنے کا جو موقع ہے وہ ملنا چاہیے اور پاکستان پر حکمرانی کا حق صرف پاکستان کی عوام کو ہے اور پاکستان کے عوام اپنے اس حق حکمرانی کو اپنے منتخب کردہ نمائندوں اور حکومت کے ذریعے ہی بروے کار لاتے ہیں آئین کے اندر یہ بات کسی جگہ پر نہیں لکھی کہ انڈیفنیٹ ٹائم کے لیے نگرانوں کی سربرائی میں حکومت بنے گی اور اگر ایسا کرنا ہے تو پھر آئین کو ہی مارز التوا میں رکھنا پڑے گا ماضی میں پرویز مشارف صاحب ہوں زاول حق ہوں یا دیگر لوگ ہوں ان کی طرف سے آئین کو اسی صورت میں مارز التوا میں رکھا گیا تھا لہٰذا اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے اور اگر اس طرح کی واقعتاً کوئی سیریس کوشش کی جاتی ہے تو اس کی بھی کسی طریقے سے پذیرائی نہیں ہو پائے گی اپنے رہے کے ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکرے اللہ حافظ